hi ну guys تو کیا حال چلے آپ لوگوں کا تو آج کی اس ویڈیو میں میں لے کر آیا ہوں کہ میں نے آپ کو basic to advanced لے کے چلنا ہے تو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ کو starting میں بتاؤں گا کہ بلوگنگ کے کورس میں آپ لوگوں کو کن کن چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے پھر آپ بلوگنگ start کریں گے اور basic information کا آپ لوگوں کو ان چیزوں کا لازمی پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ تو آپ اس کام کو start نہیں کر سکتے جس طرح آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی شاپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ شاپ کی انفرمیشن نہیں لیں گے تب تک اپنی شاپ کو آپ سٹارٹ نہیں کر سکتے تو یہ بھی ہمارا بلوگنگ ایک ایسیڈز ہے ہم اپنے ایسیڈز کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا ایک کاروبار سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں تو اس کی ہم بیسک انفرمیشن آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے تو میں وہی بیسک انفرمیشن سے لے کر ایڈوانس لیول تک آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چلیے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا انٹرنیشنل بلوگنگ کے بارے میں کہ ہم نے بلوگنگ کے اندر انٹرنیشنل بلوگنگ کو کیسے یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے آ جاتا ہے ہماری بلوگنگ انفرمیشن میں ہم نے کس چیز کو ایڈ کرنا ہے ہمارے پاس پہلا کوسچن ہے کہ وٹ بلوگ نیچز گیٹ موسٹ ٹریفک کس قسم کے بلوگ کی نیچز ہوں گی جس کے اوپر ہمارا ٹریفک بہت زیادہ ہوگی میری آنے والی جو نیکسٹ ویڈیو ہے ان ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں نیچز کے بارے میں فائنڈ کر کے بتاؤں گا کہ کون کون سے نیچز ہوتے ہیں ان نیچز میں کافی ڈیٹیل میں انفرمیشن ہوگی اور ایسی نیچز آپ کو پورے یوٹیوب پہ کہیں پر بھی نہیں ملیں گی تو سب سے پہلے ہم پہلے کوسچن کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ وٹ بلوگ نیچز گیٹ موسٹ ٹریفک تو یہاں پر وہ بات کر رہا ہے کہ دی فور ہائیس ٹریفک جنریشن بلوگ آ جاتے ہیں جن کے اوپر فوڈ کے بلوگ ہیں ٹھیک ہے فوڈ کے بلوگ آ جاتے ہیں لائف سٹیل کے بلوگ آ جاتے ہیں ٹریول کے آ جاتے ہیں آرٹس کرافٹس اور اس طرح کے یہ آ جاتے ہیں اور کون سی ویب سیٹ کے مطابق رینک آئی کیو کے مطابق اور سیونٹی فور پرسنٹ آف آل ہائی ٹریفک بلوگ صرف انہی چار پانچ ٹاپکس پہ ہے باقی جو اوورال بلوگز ہیں وہ باقی بلوگز پہ ٹریفک ہے تو اس کی انفرمیشن آپ کو لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کوئی کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس طرح کی انفرمیشن جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگی آپ اپنا بلوگ کو سٹارٹ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو پہلے کوسٹن کی آپ کو سمجھ لگ گئی اس کے بعد ہمارے پاس نیکس کوسٹن کس کنٹری میں ہمیں بلوگ بنانے کی ضرورت ہوگی تو نیکس آ جاتا ہے یونیٹیڈ سٹیٹ یونیٹیڈ سٹیٹ میں 372,000 ویب سائٹ کے بلوگز یوز ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہے انڈونیشیا انڈینویشیا میں 33,000 ویب سائٹ ہیں اور تھرڈ نمبر پہ آ جاتا ہے انڈیا 24,000 ویب سائٹ وہاں پر بلوگ کی چل رہی ہیں تو آپ نے انہی کنٹریز کو ٹارگٹ کرنا ہے ان کنٹریز کو ٹارگٹ کریں گے تو آپ کی ٹی سی بھی ہائی ہوگا آپ کی ارننگ بھی زیادہ جنریٹ ہوگی تو اگر آپ ان تین کنٹریز کو ٹارگٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ دو باتوں کیا آپ کو سمجھ لگ گئی نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں اپنے what is the success rate of بلوگنگ کہ ہمارے پاس بلوگنگ کا success rate کتنا زیادہ ہے کتنے لوگ اس پہ کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس at 12.38% لوگ کیا کرتے ہیں بلوگر وہ spend کرتے ہیں at least 6 hours مطلب 6 گھنٹے لگاتے ہیں کیا کرنے پہ اپنا post generate کرنے میں پوسٹ کی report کو اس کے result کو لے کر آنے میں مطلب ایک بہت artificial اور وہ international بلوگنگ کی post کو generate کرتے ہیں تو ان کو minimum minimum 6 hours لگتے ہیں تو an average of 30% of بلوگر کیا ہوتے ہیں ان کی success rate بہت زیادہ high ہے اور 38% کا benchmark ہے آپ کے پاس بلوگنگ کا 38% بہت زیادہ high ہے ٹھیک ہے تو 38% لوگ اس میں لازمی کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے اس کا success rate بہت زیادہ high ہو جاتا ہے لیکن آپ کو وہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ آپ کو 12.38% لوگ کیا کرتے ہیں وہ 6 hours اپنے post کو generate ہونے میں لگاتے ہیں تب ان کا ایک professional قسم کا post ready ہوتی ہے تاکہ وہ زیادہ rank کر سکے last question آجاتا ہے how many views per day in a good for blog یہ بہت بہت important question ہے کہ اگر آپ for example آپ نے blogging سیکھ لی تو آپ نے سارا کام کر لیا لیکن آپ کی website پہ views کتنے آنے چاہیے ہیں جس کی وجہ سے مانا جاتا ہے کہ ایک یہ website ہے بہت زیادہ اچھی ہے how many views per day in a good for blog تو getting over 1000 views minimum 1000 views کیا ہو سکتے ہیں per day in a good for blog آپ کے blog میں 1000 views ہوں گے تو وہ آپ کا blog ایک بہت ہی basic اور advance سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بچے لگے تو please like share and subscribe کر دیجئے گا تو ہم ملتے ہیں آپ لوگوں کو next video میں ٹھیک ہم ملتے ہیں